اپنے ہی محکمے میں بھی تبدیلی سبائی وزیر کو کانوں کان خابر نہ ہوئی سارڈ ڈسٹرک ایڈوکیشن آثورٹیز کے سربراہان کے تبادلے سبائی وزیر مرادرہ سے مشورہ تک نہ لیا گیا تمام افسران کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت ایڈوکیشن کمیشن نے تفسرات جمع نہ کروانے والی سیاسی جماعتوں کی فیریس جاری کر دی تحریک انصاف گلالائی جماعت اسلامی مجلس وعدت المسلمین پیپلز پارٹی ورکرز سمیت تیس جماعتوں کو نوٹیسز نئی حکومت میں نمبر پلیٹیں بھی نہ آیا مہک مہک سائز اور ان باکس کمپنی کے درمیان تین سالہ موحدہ ختم شہریوں کی جانب سے نمبر پلیٹ جاری کرنے کی درخواستوں میں دن با دن اضافہ سیف سیٹی آتھارٹی اور ٹرافک پولیس کی ایچ علان موہم بھی متاثر ہونے کا خطشہ حکومت مالی بہران کا شکار ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ تھپ منصوبے کے لیے مہنگی ٹیکنالوجی درکار ہے حکومت کے پاس فنڈز نہیں لاہور میں پلانٹ لگانے کے لیے دو سو پچاس ارب روپے لاغت آئے گی ٹیکنالوجی کی مرمت پر سالانہ دس ارب روپے خرش ہوں گے مہکمہ منصوبہ بندی اور ترقی پنچاب کا پی سی ون پر تحفظات کا اظہار واسا نے منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی پنچاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم ختم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاپ سکیم سے کوئی نتائج نہیں ملے نا حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی سوائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ ہمایو یاسر شہباز دور کے خریدے لیپ ٹاپ سب سٹینڈرڈ نکلے تمام ریکارڈ میپ کے حوالے میں پنچاب حکومت اور بلدی آئے عزمہ کے دنمیان اختیارات کی جن شدت اختیار کر گئی شہر کی دو سو چوہتر یونین کاؤنسلز کے ترقیاتی منصوبے سیاست کی بھینٹ چڑ گئے سی وریج مین ہول کورز سٹریٹ لائٹس اور سڑک کارپینٹی کا عمل رک گیا لارڈ میئر مباشر جاوید نے حکومت کے خلاف فضالت جانے کا انتیاد دیا حکومت یوٹن اور جھوٹ کو سیاست کا حصہ بنا رہی ہے عمران خان مہنگائی کے سونامی پر کابو پائیں قوم کو بتایا جائے اربو ڈالر کس بینک میں پڑے ہیں کرپ لوگوں سے پکڑی گئی راکم اب کہاں ہے ہم چاہتے ہیں نظام ڈی ریل نہ ہو لیکن عوام اب مزید دھوکہ نہیں کھانا چاہتی کمر زمان کائرہ کی موڈر ٹاؤن میں پریس کانفرنس فیاض الحسن چوہان کا کمر زمان کائرہ کے بیان پر جوابی وار بولے کمر زمان کائرہ پی ٹی آئی پر تنقید کی بجائے اپنے قائد کو راہ راست پر لائیں عاصف علی زرداری کی سیاست، قتل و غارت، منی لانڈرنگ اور کرپچن سے عبارت ہے پنجاب کی سیاست میں پیپلز پارٹی قصہ پاری نہ بن چکی طبی معاینے کے لیے نیپ ٹیم کی شہباز شریف کو لے کر فاطمہ جنام میڈیکل کالیج آمد محکمہ سہت نے شہباز شریف کے طبی معاینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا ڈاکٹر آمیر زمان کان دس رکھنی بورڈ کے کنوینئر مقرر گجرات پولیس کے فنڈز میں ستر کروڑ روپے کے خورد بورڈ کا الزام سابق سی ٹیو لاہور رائے جاز دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے میرا دامن صاف ہے کرپشن کا الزام لگا کر میڈیا ٹرائل ہو رہا رائے جاز کا عدالت میں بیان رائے جاز نے سال دوہزار چودہ اور پندرہ میں ایک ارم روپے سے زائد کے بلپاس کیے جن میں کروڑوں کی بے ذابتگی ہوئی نیپ کی تفتیشی افسر کا جواب پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا نیپ نے کیسر امین بٹ کے اہم انکشاپات پر مشتمل ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی خواجہ برادران پر خفیہ ناموں سے پیراغان اکاؤنٹ سے اربو روپے نکلوانے کا الزام خواجہ برادران نے شاہد بٹ کی کمرشل ارازی بھی عوام کو فروقت کی کیسر امین بٹ کا بیان کیسر امین بٹ کے جسمانی ریمانڈ میں آٹھ روز کی توسی کیسر امین بٹ کو کلن چیئرمن نیپ کے سامنے پیش کیا جائے گا دوبارہ بیان ریکارڈ کرائیں گے انتخابات سے پہلے شیر کے بہت چرچے سنے تھے اب نہ تو شیر کا سر نظر آتا ہے نہ دھڑ اور نہ ہی دھوم صوبائی وزیر جنگلات سردار سبتن کان کی نن لیگ پر تنزیہ تنقید پر پنچاب اسیملی کا عوام کہکوں سے گونج اٹھا اسیملی اجلاس میں مفاد عامہ کی پانچ قرارداد منظور ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری سے اجلاس کل صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا شالم مارکٹ میں آپریشن تجاوزات مافیا بے کامو انتظامیہ نے بلڈوزر چلائے تو تجاوزات مافیا نے پتھر برسا دیے کرین پر چر دوڑے ایک سو پچاس پلازو کے برامتوں میں بنی تین سو پچاس دکانے مسمار پچاس سے زائد سرکاری جگہ پر تعمیرات مسمار ایرازی واگزار انتظامیہ نے سار ٹرک سامان بھی مارکٹ سے اٹھا لیا ڈیپٹی کمیشنر صالح صحیح کہتی ہیں آپریشن کی خود نکرانی کر رہی کسی قسم کا پریشر برداشت نہیں کیا جائے گا واگزار کر آئی گئے جگہ کی مالیت تین ارب روپے سے زائد ہے تبدیلی آگئی شہر میں خواتین اہلکاروں پر مشتمل ناکے لگانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں تیرہ مقامات پر خواتین اہلکار ناکے لگائیں گی ہر ناکے پر پرتے کے لیے لہدہ کیبن بنے گا ایک اے سائی اور دو کانسٹیبل تائینات ہوں گی ہوتلز پر تائینات شیف بیمار نکلے فوڈ آثارٹی کی ریپورٹ میں انکشاف صوبے بھر میں تین ہزار آٹھ سو چالیس افراد کی سکریننگ کی گئی چھتیس ٹی وی اٹھاون ہیپٹائٹس بی اور چوہتر افراد ہیپٹائٹس سی میں مقتلا ڈی جی فوڈ آثارٹی کہتے ہیں بیمار افراد کا خوراک سے منسلک ہونا بیماریوں کا سبب فوڈ ورکرز کے پاس پنجاب فوڈ آثارٹی میڈیکل ریپورٹ کا ہونا لازم ہے امن و امان کے پیش نظر پنجاب میں دپا ایک سو چوالیس پر قرار محکمہ داخلہ پنجاب نے دپا ایک سو چوالیس کے نفاظ میں مزید تین ماہ کی توحصی کر دی دپا ایک سو چوالیس پنجاب میں تئیس نومبر کو نافذ کی گئی ہمیشہ امانداری سے کام کریں ریکارڈ کو ہائی کورٹ کے رولز کے مطابق رکھا جائے سینئر سیول جج وقار منصور کا فیملی عدالت میں ذلعی عدالتوں کے عملے کی دو روزہ تربیتی ورک شاپ سے خطاب تقریب میں سیول جج نادیا علی سیول جج نور محمد سمیت دیگر ججز بھی شریف ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے بغیر نہیں بن سکتی کائنات کا مالک اللہ ہے اسلام مکمل دین ہے مولانا تاریخ جمیل کا پنجاب یونیورسٹری نیو کیمپس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی لیکچر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹری فکیلٹی ممبران اور طلبہ کی کسیر تعداد میں شرکر پی پی ایک سو اور سٹھ سے ازاد امیدوار آصف علی بھٹی تحریک انصاف کے حق میں دست بردار زمن انتخاب میں ملک اسد کوکر کی حمایت کا اعلان جنرل سیکرٹری ارشاد داد کی زیرس ادارت اجلاس میں انتخابی حکمت عملی پر مشابرت ہوئی سیٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹس سمر دو ہزار اٹھارہ کا انقاد سربراہ سیٹیزنشپ کی خصوصی شرکت بولے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں دو طرفہ باہمی تجارتی تعلقات کو فروق دینے کا آلی انسٹیٹیوٹ میں کرشی یونیورسٹری کا پہلا کانوگیشن ایک سو سات طلبہ میں ڈگریان تین میں گول میڈلز تقسیم گورنر پنچاب چادری سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی بولے تعلیم کے فروق کے لیے حکومت طلبہ کو ہر ممکن وسائل فراہم کرے گی گورننٹ کالیج گل بگ برائے خواتین میں نیچرل سائنس سے متعلق آلمی کانفرنس سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرپراس کی بطور مہمان خصوصی شرکت سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ میاری تعلیم کی پراہمی تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے ڈیز گولڈ ایک سے بھڑ کرے نایاب اور لش پش گاڑیاں کراچی سے ونٹیز ریلی میں شریک قیمتی گاڑیوں کے کافلے کی گورنر ہاؤس میں اینٹری گورنر چودری سرور اور سبائی وزیر یاسر ہمائیوں نے گاڑیوں پر سوار ہو کر تصاویر بنمائیں کنیٹ کالیج میں ویمن کرکٹ ٹورنمیٹ کا فائنل مارکہ کنیٹ کالیج کی ٹیم کا شاندہ کھیل کا مظاہرہ تین تیس فرن سے فائٹرز کو شکست دی کھلاڑیوں میں انامات تک سی شتر مورکہ گوشت کھائیں دل کی بیماریوں سے نجات پائیں ٹولنٹن مارکیٹ میں سستے داموں فیروخت کا آغاز افتتاحی تقریب میں مشیر وزیر اعلی کرم چودری کی شرکت بھولے حکومت آم آدمی کو میاری پروخت کی پراہمی کے لیے سنجیدہ ہے کم ریٹ پر شہریوں کو شتر مورکہ گوشت پروخت کیا جائے گا سرد موسم میں شوخ رنگ پھول آنکھوں کو بھاگے جلانی پاک میں گلداؤدی کی نمائش قدرت کی رنگینیاں نوائیاں رنگ برنگے نظاروں کو دیکھنے والے دنگ رہ گئے غیر ملکی ریسلرز ٹائنی آرن فرانسیسیس خاتون ریسلر کا شاہی کلے کا دورہ رنگیلے رکشوں میں شیش محل کی سیر غیر ملکی مہمانوں کے پاکستان زندہ باد لاہور لارے کنارے دیسی کھانوں کی بھی تاریخ